ادھر یوں بیٹھا ہوتا ہے آفیس میں تب ہی یہاں پہ آتی ہے بھی اور بولتی ہے کہ کیا چل رہا ہے یہ سب تو کہتا کچھ بھی نہیں بس یہ ساری روائنگز ہے تو کہتی ہاں مجھے بھی پتا ہے اسے کسی نے ہائر کیا ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ والا ہے اگر تم کہو تو میں بنا سکتی ہوں تو یہاں پہ کہتا can you feel me تب کیا تم مجھے بنا سکتی ہو تو وہ اسے اپنے فیس کو چھوٹاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری لپس ہیں یہ میرے چک ہیں اور یہ میرے نوز ہیں بولو کیا تم اسے feel کر کے تم draw کر سکتی ہو جواب دو اس کا اب یہاں پہ بچاری وی کافی ڈر جاتی ہے کہ یہ possible تو اس کے لئے نہیں تھا کہتا ہے اگر تم یہ کر سکتی ہو تو do you fine کرو میں بے شک یہاں پہ رہوں گا تب ہی تر دیکھنے کو ملے گا بھی یہ جاتی ہے آفیس اسے لے کر اپنا پروجیکٹ تب ہی وہاں پہ بیٹھی بھی ہوتی ہے سی اب سی کو دیکھ کے بولتی ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو یہاں پہ بولتی ہے کیوں یہ تمہارا کمپنی ہے کیا تم نے خرید لیا کیا تمہیں پتہ نہیں میں یہاں کی کون ہوں شاید تمہیں پتہ نہیں یہاں پہ یہ لیو کی سسٹر ہوتی ہے جو کمپنی میں آئی ہوتی ہے اور اس سے پہلی بیار بھی پنگا ہو چکا ہوتا کہتا ہے میرا بھائی کسی اور لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پہ ہے جو کہ یہ ساری چیزیں بھی دیکھ لیتی ہے اور اسے بہت زیادہ عجیب سا فیل ہوتا ہے جبکہ وہ اسے لب بھی نہیں کرتی ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں اسے جیلس فیل ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اب اسے یہ دیکھا نہیں جاتا بھی اسے کتنا کیورنگ کر رہا ہوتا لیو اس کا جس کے ساتھ وہ ڈیٹ پہ جاتا ہے تب ہی وہ اسے پش کرتا ہے اس کے لیک پہ اور یہاں پہ وی بھی اسے مارتی ہے کیونکہ سب سے پہلے وی نے ماری تھی یہ دونوں الگی اپنا رومانس کر رہے ہوتے ہیں لیکے تو یہاں پہ کہتا ہے اچھا ہے تب ہی وہاں پہ آ جاتا ہے وی کا بوائی فرن اب اس کے بوائی فرن کو دیکھ کے یہاں پہ مانو بھی تو نروس ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ لیو کافی جیلس ہو جاتا ہے یہاں پہ کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے وہ اسے لے کے جاتا ہے کار کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ سب کیا تھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے کہتی ہے کیوں تم کسی اس کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں وہ تو میرے بوائی فرن ہی ہے تو یہاں پہ کہتا ہے نہیں وہ تمہارے بوائی فرن نہیں ہے کہتی ہاں ہے وہ اسے زبردستی کار نہیں بٹھاتا کہتی ہے چھوڑو مجھے لیٹ کو آف می بولتا ہے یہ نہیں ہوگا وہ اسے کار میں بٹھا کے لاکر دیتا ہے اور اپنے کار میں بٹھتا ہے کہتا ہے مجھے ریزن جاننا ہے کہ تم نے اس دن مجھے کیوں چھوڑا تھا پانچ سال پہلے اب سپیٹ چلاتا ہے کار یہاں پہ کہتی ہے پلیز 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 روک جو میں بتا رہی ہوں وہ بتاتی ہے ہم دونوں میں سب کچھ اچھا تھا بس میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ ہم لوگوں میں ایج گیپنگ تھا کیونکہ لیو جو ہے وہ چھوٹا تھا اور یہاں پہ بھی وہ بڑی تھی جس کے وجہ سے اسے بہت زیادہ شیملیس فیل ہو رہی تھی اس کارن اس نے اسے چھوڑ دیا تھا تو اس کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہ لیو لے کے جاتا ہے اسے پارٹی میں جہاں ومپیر پارٹی چل رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ کہتا ہے چلو فوٹو کلک کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ وہ سب کافی مزے کر رہے ہوتے کیونکہ ہنٹر ہاؤس میں جو لوگ مزے نہ کرو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جیسے لیو اس کے جاتی ہے خریب لیکن وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے وی بھی جاتا ہے اور سدنی دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں کار پہ ہی بیٹھ کے کیونکہ یہ دونوں کو وہاں آکورٹ فیل ہو رہا تھا اور یہاں سب ٹھیک ہو رہا تھا ادھر نیکسٹ ہے مطلب لیلا مجنو والی بات ہو گئی وہ دونوں ویڈیو کالنگز پہ بات کر رہے تھے اور یہاں پہ لیو بلکل بھی بھی کہ بینہ ایک سیکنڈ نہیں رہ پا رہا تھا اب وہ اسے بات کرتا ہے اور کہتا آرہی ہو کیا تھا بولتی ہاں آفس میں ملتے ہیں جو کہ ان لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتا ہی ہے اگر تم نے کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کیا تو سمجھ جانا مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوگا تو لیو ہستا ہے کہتا ایسا کچھ نہیں ہے گا ادھر وہ جاتی ہے اپنے گھر جا کے وہ ایک پیارے سے ڈاگی کو دیکھتی ہے جس سے وہ باتیں کرتی ہے کیونکہ اب اس کی زندگی میں خشیہ آ چکی تھی اس کا لب جیسی آتا ہے لیو اس کے کھر پہ تو لائٹس آف ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ بولتی ہے بھی چلو اوپر چلتے ہیں ہم لوگ تو کہتا لیو کیا ازدانک کیا ہوا لائٹ کو کیوں آف ہو گئی جیسی اوپر جاتی ہے وہ لائٹس آن ہوتی ہے اور یہاں پہ بہت خوبصور سا ڈیکوریشن ہوتا ہے کیونکہ لیو کا پودی ہوتا ہے لیو یہ سب دیکھوں سے پریٹی سا حق کرتا ہے یہ سب تم نے کیا کہتی ہے کیا تمہیں اچھا نہیں لگا میں نے ٹائم ویسٹ کیا کہتا آرہے نہیں پگلی یہ سب مائن بلوئنگ تھا میں نے ایکسپکٹ بھی نہیں کہتا کہ تم نے کرو گی ادھر کچھ منس ایسی بھی جاتے ہیں جہاں وی اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہے اور یہاں پہ وہ بات کر رہی ہو ہوتی ہے سارے لوگوں سے ویف سائٹ پہ اپنے میک اپ شیک اپ کے بارے میں آگے کے پروڈیکٹ کے بارے میں ساری چیزیں بات ہو رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ ہمیں یہ بتا چکے لیو اور وی کا بریک اپ ہو چکا ہے تو وہ اپنے پاسٹ کو یاد کر کے سوچ ہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ ایڈیال میس تھے اور اسے یاد کر کے وہ ہٹ ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ جاتی ہے اس سے نکلنے کے لیے تاکہ وہ اس سے ملے تاکہ اس سے بات کر پائے تو یہاں پہ بولتی ہے لیو لیکن یہاں پہ وہ لیو نہیں رہتا کہتی ہے اوہ ایم ساری پلیز مجھے ماف کر دو اور ہوا یہ تھا ان دونوں کا بریک اپ جیسی وہ آفیس میں جاتی ہے تو وہاں پہ اس کی بہن اس سے بات کرتی ہے کہ تم کیا اس لڑکی کو سچ میں لف کرتے ہو کہتا ہے نہیں کس نے کہا تمہیں یہاں پہ کہتی ہے تمہارے فیلنگ سے پتا چلتا ہے کہتا ہے ارے نہیں آئی بات جسٹ ایکٹنگ ونشی ڈمٹ می اس نے جب مجھے پانچ سال پہلے چھوڑا تھا بس اسی قطع میں بدلہ لے رہا ہوں اور یہ سب وہ اپنے کانوں سے سن لیتی ہے جس کے وجہ سے وہ گھر آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے لیو بھی آتا کیونکہ وہ دونوں لیونگ ریلیشنشپ میں رہ رہتے تو یہاں پہ بولتا ہے کیا ہوا تمہارا موڈ آف کیوں یہاں پہ کہتا ہے یہ بات تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا تم نے سوچا بھی ہے میری ایکٹنگ میں پیار کرتی ہوں تم سے تم کیا ایکٹنگ کر رہے ہو میرے ساتھ کہتا ہے یہ سب تمہیں کس نے کہا کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے نہیں تھا وہ کسی اور کے لیے تھا میں سچ کہہ رہا ہوں وہ جو بات ہو رہی تھی دمپ والی وہ لی وی کے بارے میں نہیں پول رہا تھا وہ اپنی بہن کے بارفرین کے بارے میں پول رہا تھا کہ کس طریقے سے اسے اس کو دمپ کرنا چاہیے جس کے وجہ دونوں میں آرگیومنٹ ہوتا ہے وہاں سے لیو چلا جاتا ہے کچھ مہینے جیسے کی پہلے میں نے بتایا بیچ چکا تو وہ سارے مومنٹ کو یاد کرتی ہے لیکن وہ روڈ پہ جاتی تبھی یہاں پہ لیو کو دیکھتی ہے جو کی لیو اس کے پاس ہوتا ہے وہاں پہ ایک دوسرے سے مل جاتی ہے لوگ ہیپی اینڈنگ ہوتی